احسیت کے دیکھ کر سنتا ہے یا نہیں ہے رب کائنات کے بارے میں ایک جملہ کی فیضت میں کہا کہ اے میرے مالک پتھر اسیاسن پر اسیاسی کیونٹی کے قدموں کی آواز اور وہ بھی رات کے اندیرے میں چلتی ہو کہ وہ سنتا ہے اس لحاظ سے یہ کنسٹر پرمینزن سے نکاو دیجئے جس طرح سے بدکسندی سے امت کو اور تقسیم در تقسیم در تقسیم کر دیا گیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کیجئے اور یہ سمجھ دیجئے کہ ہم اللہ کے دستر خون پر بیٹھے ہوئے ہمارا چڑھنا پھرنا بیٹھنا اوٹھنا سانس کا لینا سانس کا چھوڑنا مذکر آئے اور برائے راست اس پر احقامہ پر صادر ہو رہے ہیں کہ ایک خاتون نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں جن کا امدہ لباس نہیں تھا سر پر چادر بھی امدہ نہیں تھی اور شکایت یہ لے کر آئیں کہ میرے خاند نے مجھے یہ کہہ دیا کہ کیوں میری ماں بین ہے اس وقت تک آدم علیہ السلام سے لے کر یہ قانون تھا کہ یہ لفظ کہنے والے پر اور صلاح کے مغززہ یعنی ہزارے کے بغیر سبارہ جائز انہیوں کی تھی صلاح ہو جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کہ آپ تلات ہو گئی ہیں انہوں نے کہا حضرت میں آپ کے پاس فتوہ لینے کے لیے نہیں آئی ہوں جواب سنجھے کم ہز کم ہمیں اپنے نبی سے یہ رشتہ قائم کرنا ہوگا قطع طلق اپنے جگریوں کے قطع طلق اپنے پیٹے کے پیسے کے ہمیں زمین بوس ہونا پڑے گا اجز و انکساری افتیار کرنی پڑے گی یہی بہت راستہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمہ میں پہتے ہیں سنجھے یہ کہ میں آپ سے فتوہ لینے کے لیے نہیں آئی ہوں کہ میں تراغ ہو گئی ہوں یہ فتوہ لینے کے لیے نہیں آئی سوال یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں میں آپ کی امت میں سے ہوں اور میرا یہ حق ہے جو میں چاہتی ہوں کہ یہ قانون بدل جائے غور سے دیکھ دیجئے یہ قانوندان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شاعر اسلام کے نسے قطع کو توڑنا پیغمبر کا بھی اختیار نہیں ہے نسے قطع کو بھی توڑنا یہ پیغمبر کے اختیار بھی نہیں ہے یہ خضا کرتا ہے اسے کوئی آدمی کوئی آدم کوئی مفتی حد کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو توڑتے نہیں توڑ نہیں سکتے ہیں حضور نے مسکرہ کر فرمایا انہیں کہا اچھا آپ کے اختیار میں نہیں ہے میرا پیغمبر اب تک پہنچ چکا ہے آپ کے ذریعے میں یہاں سے ٹلتی نہیں ہوں وجہ یہ ہے کہ جس شخص میں مجھے طراب دی ہے جس میں غلطی کی ہے یہ ایسا غریب ہے اسے اور کوئی شادی کو عورت نہیں دے گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں پال نہیں سکے گا میں بچوں کو چھوڑ نہیں سکتی میں اور شادی کرنے کے لیے سیار نہیں ہوں لہذا میں اس قانون کو چین کرونا جاتی ہوں یہ کہت کہی نضور نے فرمایا تیری اپنی مجھے میں کشننے کا سکتا ہے نبی پاہستر رضی 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 رہانہ گزرے میں گئی اور وہاں اس نے کیا نفر پر نفر کر دی اتنے بہت ناظر بی جس نے گالیاں دی تھی اپنا جرم چھپا نہیں کی اس نے بھی کوشش نہیں کی باہت شکر سن رہا تھا تھوڑی زیر کے بعد وہی ناظر ہو گئی اور جب وہی آئی تو آج ہمارے لیے ہم شاید اس کی وجہ کسی اجان کرتے ہیں تو چھوڑ نہ دیں کیونکہ ہماری اقاتت بن چکی ہے یہ عزت بن چکی ہے کہ ہم پانچ رفے دیں گے پانچ رفے دیں گے بچے کو جاو جا کر مسلمان کی دکان سے فرانچیز دے کر آؤ لیکن کیا نہ میں فران کا بیٹا ہوں یعنی یہ بات بابر کرانی ہے کہ فران کا بیٹا ہوں چیز اچھی دے یہ خیال نہیں کہ مسلمان کی دکان پر جا رہا ہے مسلمان بیچنے والا ہے مسلمان خریدنے والا ہے یعنی ہمیں بیٹھتے خریدتے بیٹھتے اٹھتے ہر لحاظ سے اس کا احساس ہے کہ میں بیٹھنے والا میں خریدنے والا دینے والا ہم سبھی اسلام کے خلاف جنگ میں مسروف ہیں یہ تصور نہیں ہے کہ میں مسلمان کی دکان پر بیٹھ رہا ہوں مسلمان دھوٹے گوتا خیالت نہیں کرتا بددینسی نہیں کرتا یہ تصور نہیں جا کر کہو اسے کہ میرا میں فران کا بیٹا ہوں کوئی چیز تھی دے گا تمہیں تو جس کا کوئی ہے ہی نہیں وہ کیا کرے گا وہ کس کے پاس جائے گا کس کون کے پاس جائے گا کس معاشر میں جائے گا کیسے عورت میں یہ کہا جب یہ بات ہے تو قادر سامی اللہ اور قول اللہ تھی تجازی لگا اللہ کی طرح سے وہی نادر ہوگے کہ ہم سن رہے تھے تم دونوں کی باتوں کو جو تمہارے ساتھ وہ عورت بات کر لیتی ہم سن رہے تھے کسی چیز کو پیشنز رکھتے کہیں گے کہ سارے ربی کائنات دیکھ رہا ہے سن رہا ہے آئیے کچھ عرصے کے لیے آپ ہاپس لوٹ آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کیسے کی امتی بن جاتے ہیں پھر دیکھ لیجئے کہ آسمان سے فریشتی ہماری مذہب کے لیے آتے ہیں جن نہیں آتے ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے وہ بھی تو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جن کے پاس صرف دو تلوار ہیں دو گوڑے اور ایک ہزار کے ساتھ ٹکڑا گئے انہیں تیس و نیس کر کے چلے گئے وزرہ بندر کے حضر صرف مسلمان کے ساتھ دو گوڑے تھے اور بات دیکھتے ہیں دو تلوار ہیں بہت آشت تلوار ہیں ٹوٹر اور ٹکڑا گئے انہیں شکست دے کر آج سے ہمارے لیے فقر کا باعث بننی ہوئے ہیں تو میں آج اس موقع پر جناب شریف اکتر صاحب سمیت اس پورے محاول خاندان اس وقت تقریبا تقریبا میں دیکھ رہا ہوں کہ بے شمال لوگ جو ہیں وہ ہر آدمی جو ہے وہ دکھی ہے پریشان ہے کچھ طالبین ہیں کچھ دوست عباب ہیں کچھ یہاں کے گاؤں کے علاقے کے لوگ ہیں کچھ شاگرد ہیں کچھ ان کی بچیاں ہیں بچے ہیں بہنیں اور بھائی ہیں لہذا یقینا ہم سب کو یہ ٹھیس پہنچی ہے اور صادق صاحب کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہا میں اسے سلام پیش کرتا ہوں میں اور کچھ صادق صاحب کے بارے میں نہیں کہوں گا آپ نے کہا اتفاق کرتا ہوں لیکن ایک گھلا کروں گا ضرور وہ یہ کہ یہ تمام الفاظ جو آپ نے اس وقت کہیں کہ حسنگی میں حسنگی میں حسنگی صادق صاحب کو بھی کہیں ہیں بہت اچھا بہت اچھا کہ حسنگی میں انہیں بھی اس باور کرایا کہ مہترم آپ اتنے اچھے ہیں آپ کا غائب ہونا ہمیں دکھ لگا آپ نہیں آیا ہمیں افسوس ہوا آپ میفر میں موجود نہیں تھے ہمیں دکھ پہنچا انہیں بھی تو کم از کم یہ احساس دینا چاہیے نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہم سب کو بڑی اچھی طرح سے یاد ہے جس میں یہ کہا گیا کہ کوئی آدمی تحریف کرتا ہے تو اس کے موں میں ہاک ہو اس کے موں میں آگ ہو یہ تحریف جو حدیث مبارکہ ہے وہ جوٹی تحریفوں کے بارے میں ہے کہ کسی میں یہ خوبی نہ ہو وہ گھننا شروع کر دے لو اس کے بارے میں ہے آئیے میں ایک اور عزیز مبارکہ جو ہم تک بہت کام پوائنچ تھی ہے وہ پیش کرتا ہوں نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم بزور ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب اور ان کا محبوب ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اپنی امت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کو شخصیت روئی ہے تو وہ نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کہا یہ میرے بھائی ہیں صحابہ نے اعتراض بھی کیا انہیں کہا پھر آپ کرتے نہیں لیکن یہ میرے بھائی ہیں تو میں ان کی عزیز مبارکہ کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا تھا بچہ نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کے پیش کے ساتھ چمٹ گیا اور یہ پیش سے چمٹتے ہوئے ان کانوں کے قریب وہ کرتے ہیں لگا بابا ایک بات سنی ہے جی کیا بات ہے وہ صحابی جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں تو حضور نے انہیں چھکی تھی موہ اپنے موہ کے ساتھ مبارک لگایا اور کہا کہ کبھی زندگی میں آپ نہیں یہ بات انہیں کہی ہے انہیں کہا یہ بات تو نہیں کہا جاؤ جا کر انہیں یہ بابر کراؤ گیا آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں انہیں یہ بابر کراؤ گیا آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ دوڑتا ہوا گیا جا کر انہیں پھگڑا انہوں نے کہا جناب بابا آپ مجھے بہت اچھے دکھتے ہیں پتہ یہ چلا کہ کسی کی خوبی مرنے کے بعد اس وقت صادق صاحب سننے ہی رہے ہیں صادق صاحب کے لوحائیم کو انہوں سنا رہے ہیں صادق صاحب سننے والے نے یہ قائد زندگی کے اندر انہیں یہ احساس دیا جاتا کہ صادق صاحب آپ محرستان ہیں ہمارے بزرگ ہیں کم از کم یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی احباب ہیں ان تک یہ بات ضرور میں عرض کروں گا کہ بچہ اپنے باپ کو یہ احساس دلائے کہ اب آپ کی کمی مجھے محسوس ہوتی ہے بچہ اپنے باپ کو یہ احساس دلائے کہ اب آپ کی غیر حضر مجھے افسوس دیتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک مہترم کہنے لگے کہ میں مار جانا چاہتا ہوں پوچھا کیوں تو جواب میں انہوں نے کہا کہ میں آج گھر میں آیا میرا بچہ کرسی میں بیٹھا ہوا تھا اس نے ایک جنبش بھی نہیں اٹھا میں نے محسوس کہا اس کے دن میں میری کوئی قدر نہیں ہے لہذا مجھے مار جانا چاہیے کم از کم یہ احساس اپنے باپ کو ضرور دلائیے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی حیثیت رکھتے ہیں آپ کا نہ ہونا اولاد کے لیے نقصان دے ہیں آپ کا ہونا اولاد کے لیے بہت بڑی خوبیوں کا حامل ہے آج اس موقع پر ایک محضر دستان چلا گیا ایک دوست چلا گیا ایک بھائی چلا گیا کتنے دوکھ لے کر چلا گیا کتنے گلے لے کر چلا گیا اس کے بارے میں تو وہی بتا سکتے تھے لیکن ہمارے ہاں سے جدا ہوئے ہم اپنے زندگی میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ گزائی ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں ہم انہیں عقیدت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں اس شخص کو جس شخص نے جاتے ہوئی یہ کہا کہ میری قبر میری ماں کے قدموں میں ہونی چاہیے کیا یہ سچ ہے اگر انہوں نے یہ کہا کہ میری قبر فرانجے میں ہونی چاہیے مجھے بخش دیا جائیں میری اولاد کا خیال رکھا جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا اس سے اور کیا کسی بلی کی کیا نشانی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ غلام اگر یہ بات اگر اجازت ہو دو منٹ اور تو شاید اس نے کوئی چھتنا آجائے یہ نہ ہو یہ نہ ہو کہ یہ بات کہنے والے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور آج ہم فخر سے یہ کہیں گے کہ ہمارا دوست ہمارا ساتھ تھی ہمارا بھائی اتنی زیرک انسان تھا کہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ہم میں جان رہا ہوں میں جانتے اور یقیناً اس وقت پر اس شخص نے کلمہ بھی پڑھا ہوگا یقیناً اپنے ذمہ جو تمام چیزیں ہوئی وہ بھی ادا کی کر دی ہوئی لہٰذا دیکھئے باہر باہر دیکھئے باہر باہر اس کا جنال اٹھائیے قدم پر اس کے ساتھ چلئے سلام پیش کیجئے اور میں یہ کہتا ہوں اپنی ڈائریوں میں لکھئے کہ ہمارا ایک بھائی ایک ہمارا دوست تھا جس نے جانے سے قبل یہ بات بتا دی کہ میں جا رہا ہوں میں اب لفظت ہو رہا ہوں یہاں پتہ چلتا ہے گراب راضی ہے تو کیسے غذر آتی ہے میں ایک دفعہ یہاں آیا ان کی والدہ موزر میں بیٹھی ہوئی تھی میں آ کر ان کے پاس بیٹھا میں نے ان کی امی کو بڑے غور سہی صرف دیکھا موں کے ساتھ مولکا کرمائے تو بڑی خوش قسمت ہے کہ جن کے انہیں کہا میرے بچے بھی بڑے خوش قسمت ہیں جس ماں نے اپنی اولاد کے لئے دعائیں کیوں جس کی ماں اچھی خوشباش رہی ہو وہ بچہ وہ اولاد وہ کبھی بھی ناکام نہیں جاتی یہاں ایک اور بچی ہے امی جس کا ذکر نام مجھے یاد نہیں آتا ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کی امی بیمار ہیں آپ ٹیچر میں ہیں راستے میں مجھے ملی شریف صاحب کی بچی ہے میں نے پوچھا بیٹھی آپ ہی تو دوڑتی آتی جاتی ہیں امی کہا ہوا ہے میری امی بیمار ہے میں ان کا پتہ کر کے ان کو پکا کر دے کر ان کے تمام لوگ آدمات پوری کر کے آتا ہوں تو میرے دل سے ایک ہی دعا نکلی آت نہیں جھوڑی اٹھا کر کے خدا ہے تجھے بہت عزت اتا فرمائے اللہ یہ دعائیں کہا دے جاتی ہیں دعائیں بھی ساتھ پشتیں جاتی ہیں دعائیں بھی ساتھ پشتیں آگے جلی جاتی ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں اس پورے فاندان کو اور یہاں کچھ بات ہوئی تھی کسی کی کسی کی بات ہوئی تھی کہ یہاں بچے کے بارے میں میں نے ان کے بچوں کو پہچانتا نہیں ہوں جانتا نہیں ہوں البتہ کچھ شاگر میرے یہاں موجود ہیں تو میں یہ ارد کروں کہ یاد رکھئے بچہ اپنے باپ کا نمائندہ ہوا کرتا ہے اپنے استاد کا نمائندہ ہوا کرتا ہے تو یہ ایک بات آپ بھی خدمت کرنا فروح نامی ایک صحابی ہیں جنہیں محبتِ رسول یہ محبت اسلام کے ساتھ آپ کی اولاد کو کبھی بھی ناکام نہیں کرے گی آپ کی مسلسل پرورش حرام کے پیسل سے آپ کی مسلسل پرورش بغض کے بنیاد پر تکبر کی بنیاد پر آپ کی اولاد کو برباد کر سکتی ہے لیکن یاد رکھو محبتِ رسول آپ کی اولاد تو محبتِ خدا آپ کی اولاد کو کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دے گی ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فروح نامی ایک بدلک ہے جنہیں اعلان ہوا کہ جنگ شروع ہے سارے لوگ نکلا آؤ ابھی شادی ہوئے تین چار مہینے گزرے تھے کہ تنوار دے کر بائے نکلے پیچھے بیوی نظر آئی تو بیوی کہنے لگی کہ جنگ کے لیے جا رہا ہوں اور یہ یاد رکھنا کہ تجھے خداوندہ قدوس نے جو حمل دے رکھا ہے یہ پیسے رکھ لے میں شاید مر جاؤں میرے بچے کو اسلام کی تعلیم دے دینا یہ دے کر بیوی کو اور بیوی میں اپنے خامت کو نہیں روکا روانہ ہوگے چلے گے ایک دو تین چار پانچ پچیس تیس سال کے بعد واپس روٹے اس عرصے میں ان کے ہاں اللہ تعالی نے بچا دے دیا تیس سال کے بعد جب آئے اپنے دروازے سے اندر داخل ہوئے سامان اتارنے لگے کہ ایک نوجوان نے جا کر انہوں نے گھرے سے پمڑ لیا کہ بابا یہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے بغیر جال اتبوے گھر میں کیوں داخل ہو گیا تو بابا کہنے لگا بیٹا نظر کمزور ہو گئی ہے کمزور ہو گیا ہوں پتہ نہیں چلا میں نے سوچا میرا گھر ہے میرا اسباب میرے گھوڑے پر رچے میں واپس چلا جاؤں گا اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک عورت درمیان میں آگئی اس بوڑے کے درمیان اس بچے کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی کہنے لگی بچہ افضل اللہ شرم کرو ریا کرو اور رک جاؤ یہ جو بوڑا جسے تو چور کہہ رہا ہے یہ تیرا باپ ہے اور آج تیس سال کے بعد یہاں گار میں پہنچا ہے جب بچے ماں نے یہ بات کی تو بچہ پاؤں میں گر گیا اب با میں نے آپ کو زندگی میں نہیں دیکھا آپ کے جانے کے بعد ساتھ ماں کے بعد میں پیدا ہوا مجھے کیا بات ہے کہ آپ ہیں میں آپ کے پاؤں پر کر کر ماں بھی مانگتا ہوں پانی میاں کیا تاجیت کی نماز زیادہ کروائی اور اس کے بعد وہ چلے گے مسجد میں پہنچے بابا فوضو کرنے کے بعد جو بھی متینے میں جاتا ہے اس کے لیے سب سے بہتر سب سے عالی سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے پر جا کر سلام کرنا ہوتا ہے تو وہ بابا اتنے حرصے کے بعد آیا محبت رسول دل میں رکھنے والا دوڑتہ ہو حضور کی زیانت کی طرف جا رہا تھا کہ ایک بچے کو دیکھا جو اتنی پساہ ہو تو براغت کے ساتھ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث بیان کر رہا تھا دوڑتہ ہو جا کر وہاں بیٹھ گیا پوچھنے لگے یہ آدمی کون ہے کریبی بیٹھا ہے ایک صحابی تھا انہیں کہا فروخ نامی ایک بزرگ تھے جو آج سے تیس سال پہلے کہیں چلے گئے تھے وہ شہید ہو گئے ہیں غالبنا واپس لوٹ کر نہیں آئی یہ ان کا بچہ ہے ان کے جانے کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا تھا انہیں کہا آگے سے ہٹو تم کیوں مجھے سیدہ شکر اضا کرنا دیو کیوں انہیں کہا فروخ میں ہوں اللہ تیرا لاکھ شکر کہ میری عدم موجود کی میں میری بیوی نے میرے بچے کی تیرے فضل و کرم سے تربیت کی اور آج یہ بچہ مسجد نبی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کے اس موقع مسجد میں ان کے عزیز بیان کر رائے سے پڑھ کر مجھے اور کیا نام ملے گا یاد رکھئے اس موقع پر ایک چھوٹے سی چمہیں کدارش کروں گا وہ یہ کہ شاعر اسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و بارک و سلم نے یہ فرمایا جہاں کہ ہی موت واقع ہو جائے اس جگہ پر کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا ہر چیز میں آپ تو غم ہی غم نہ کرانا چاہیے دکھ ہی دکھ نہ کرانا چاہیے یہ تصور پیدا کر لینا چاہیے کہ واقعی ہم دکھی ہیں زمین پر بیٹھنا چاہیے اس درٹی پر بیٹھنا چاہیے اسی طرح سے جس طرح سے وہ بچے رو رہے ہیں اگر رو نہیں سکتے ہو تو اپنی آنکھوں کو اس حالت میں بناو شکل بناو تاکہ یہ احساس ہو جائے تمہارا ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے تو میں ایک ازالش کرتا ہوں کہ بعض گھروں میں بعض جبوں میں بعض راکوں میں کرسیاں میں یسر آ جاتی ہیں پرنگ میں یسر آ جاتے ہیں بعض غربہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا بعض جگہ پر ہم ریفرنس کر دیتے ہیں بعض غربہ ترس جاتے ہیں یاد رکھئے دوستو ساتھیوں ہم اپنے بھائی کے اس موقع پر آجائد کرتے ہیں غریب سے غریب مرے گا تب ہی یہی ہم سلام پیش کرتے ہیں میں صادق صاحب کو ایک بار نہیں ایک کروڑ بار سلام پیش کرتا ہوں یہاں میرے ساتھ ہمارے صادق صاحب تشریف لائے میرے استاذ زیادہ ہیں ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں میرے اور بہت سانی ہیں صادق صاحب ہیں منظور صاحب ہیں یہ سارے عباب تشریف لائے ہیں آپ سب کو بہت بہت اسلام علیکم صدیق صاحب سمیتھ سب کو میری بات کچھ لمبی ہو گئی یہ میرے بوچھا تھا ان سے پہلے کہ بالدوگ تنگ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جہاں جتنے بھی آئے ہیں آپ سب سے ایک التماس ہے کہ ہم یہ جو سنا چکے ہیں صادق صاحب کی وائف ان کے بچیاں بچے ان کے بائیوں کو یہ سنا چکے سبی چیزیں لیکن صادق صاحب کے لئے کیا ہے یاد رکھے تین مسئلے بتا کر جا رہا ہوں ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا